بسم اللہ الرحمن الرحیم فأسندا رکبتیہی إلى رکبتیہی اور شخص نے اپنے زانووں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانووں سے ملا دیا رکبتیہی پہلا جو ہے اس میں ضمیر کا مرجع رجل إلى رکبتیہی دوسرے میں ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہی تھا اضافت کی وجہ سے دونی تصنیہ حضف ہو گیا زانو سے زانو لگا کر بیٹھ گیا اس طرح کا بیٹھنا اور یہ جو نشست ہے یہ توازو سے بہت قریب ہوتی ہے اقرب الالتوازع اور رکبہ کو رکبہ سے ملانا یہ ابلان فی الاسغہ کہ جو بات سنی جائے گی اس کے سننے میں بہت ہی زیادہ اس کا دخل ہوتا ہے قریب ہونے کی وجہ سے آدمی متکلم کی اور مخاطب کی بات کو بہ آسانی سمجھ سکتا ہے اور اکمل فلسطیناس ہے یعنی ایک دوسرے سے انسیت کے حاصل کرنے میں بھی اس کو بڑا دخل ہے اور اس حیات پر بیٹھنا سائل یعنی پوچھنے والے کی شدت حاجت پر بھی دلالت کر رہا ہے جب مسئول یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے سائل یعنی پوچھنے والے کی حاجت شدیدہ کو اور حرز کو معلوم کر لے گا جان لے گا تو یقیناً وہ سائل اور اس کے سوال کے جرف مبادرت کرے گا توجہ دے گا وَوَضَعَا كَفَّيْهِ عَلَا فَخِذَيْهِ وَضَعَا يَضَعُ رَقْنَا كَفَّيْهِ کَف ہتیلی کو کہتے ہیں یہ تسنیہ ہے مضاف ہونے کے وجہ سے نو نے تسنیہ حضف ہو چکا ہے عَلَا فَخِذَيْهِ فَخِذْ مَنِ الرَّان یہ بھی تسنیہ ہے فَخِذَيْهِ اضافت کی وجہ سے نو نے تسنیہ حضف ہو گیا اور اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھا کفیحی کی زمیر کا مرجع تو رجل ہی ہے اس میں کوئی تردد اور اختلاف نہیں فَخِذَيْهِ یہاں جو ہے زمیر کا مرجع رجل جیسے میں نے ترجمہ کیا کہ اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھا اور یہی انسب بھی ہے حَذِهِ جِلْسَةُ الْمُتَعَلِّمِ بَيْنَ يَدَي الْمُعَلِّمِ ایک متعلم کو طالب علم کو اپنے استاذ اور معلم کے سامنے اسی طرح بیٹھنا چاہیے اور اس کی نشست ایسی ہی ہونی چاہیے اس میں دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ فَخِذَيْهِ اَيْ فَخِذَيْنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تائد نسائی وغیرہ کی روایت سے ہو رہی ہے نسائی میں جو روایت ہے اس میں یہی ہے کہ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص نے اپنے ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھا اب اگر یہ مطلب لیا جائے تو اس میں مُبَالَغَ فِيْلْ اِحَامِ ہے یعنی شبہ میں ڈالنا کیونکہ ظاہر بات ہے آنے والا حاضرین کو شبہ میں ڈال رہا ہے یہ تو مُبَالَغَا اس میں پایا جا رہا ہے زیادتی پائی جا رہی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ گمان ہو کہ یہ آنے والا شخص انتہائی بدد قسم کا ہے کہ اس نے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھنے کے بجائے اس نے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیا شیخ علیہ السلام اللہ مشبی رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اولاً جبرائیل علیہ السلام نے اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے جس سے ان کا محذب ہونا اور صاحبِ مروت ہونا معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ لوگوں کو اشتباہ میں ڈالنا مقصود تھا جیسے کہ ابھی میں نے بات کہی سیاقِ کلام سے معلوم بھی ہو رہا ہے اس کے بعد جبرائیل نے اپنے ہاتھوں کو نبی پاس علیہ السلام کی رانوں پر رکھا تو گوئے دونوں میں تطبیق ہو گئی کہ اولاً جبرائیل نے اپنی ہی رانوں پر رکھا اور استباہ میں ڈالنے کے لئے اور مبالغہ فی الائحام کی غرض سے حضرت جبرائیل نے حضور علیہ السلام کی رانوں پر ہاتھ رکھ دیئے وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اور کہنے لگا کہ اے محمد یہاں پر بھی ایک اشکال ہو رہا ہوگا جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا نام لے کر آواز دی جو کہ خلافِ عدب ہے اور اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے قرآن مجید میں ہے لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُولِكَ دُعَاعِ بَعْدِكُمْ بَعْدَاءَ کہ تم رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو یہ ان کی شان میں گستاخی ہے اور خلافِ عدب ہے سوال یہی ہے کہ جبرائیل نے کیسے یا محمد کہا تو اس کا جواب ذہن نشری فرما لیں کہ قرآن میں جو کہا گیا اور ممانعات وارد ہے لَا تَجْعَلُوْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ قَدُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْدَ اس کے مخاطب اور مکلف انسان ہے نہ کے فرشتے ایک جواب دوسری بات کہ حضرت جبرائیل نے جو یا محمد کہہ کر پکارا یہ ابھی جو میں نے بات اوپر کہی کہ یہ کمالِ ایہام پیدا کرنے کے لئے اور حاضرین کو استباہ میں ڈالنے کے لئے یہ ترد خطاب انہوں نے اختیار کیا اس لئے کہ حضراتِ صحابہ وہ خوبی جانتے تھے کہ اس طرح کی آواز کوئی بددو ہی دے سکتا ہے البتہ بعضِ روایات میں یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ بھی ہے اور ایک تیسرا جواب ہی بھی دیا گیا ہے کہ واقعہ حضر جبریل کا یا محمد کہہ کے آواز دینا اور پکارنا نزولِ آیت سے پہلے کا ہے اب آپ کہیں گے کہ صحا کی بعض روایات سے بات صحابہ کا آپ کو آپ کے نام سے پکارنا مروی ہے اس کا کیا جواب تو بہت آسان ہے آپ یہ جواب دے دیں کہ وہ قبل تحریم پر اس کو محمول کیا جائے گا انہیں حرمت سے پہلے کے واقعات ہیں ممانعات سے پہلے کے واقعات ہیں اخبرنی عن الاسلام اخبرنی اخبارا یخبر اخباراں سے عمر کا سغہ ہے استدعاء کے لئے ہاں حضور علیہ الصلاة والسلام ملائکہ علویہ سے افضل ہے یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے اس لئے یہاں پر سغہ امر کو استدعاء کے لئے مانا جائے گا گویا جبریل درخواست کر رہے ہیں استدعاء کر رہے ہیں کہ اسلام سے متعلق مجھے بتلائیے اسلام اسلاما یسلمو اسلاما لغتا مطلق انقیاد اور فرمہ برداری کو کہا جاتا ہے اور شرعن باطنی انقیاد کے ساتھ ساتھ ظاہری انقیاد جس کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے قبول شرائع اور التضام فرائص اور فرائص کی ادایگی کا نام اسلام ہے اس میں لام جو ہے وہ حقیقت شرعیہ کے لئے ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارکان خمسہ کو ذکر فرمایا ایک بات بطور تنبیح کے یاد رکھیں کہ صحیح مسلم شریف کتاب الحمیدی لیاز السالحین جامع الوصول شرح السنہ وغیرہ میں اسلام کے متعلق سوال اور جواب مقدم ہے ایمان کے سوال اور جواب پر جیسے کہ یہاں آپ مشکات میں بھی پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا سوال اور اس کا جواب ایمان کے سوال اور جواب سے پہلے ہیں البتہ مسابیہ میں جو مشکات کی اصل کتاب ہے اللہ مبغوی رحمت اللہ علیہ کی جو تصنیف ہے اور ترتیب تعلیف ہے مسابیہ میں ایمان کا سوال اور جواب اسلام کے سوال اور جواب سے پہلے ہیں مقام کے مناسب یہی ہے کہ اسلام کے متعلق سوال اور جواب پہلے ہو اس لیے کہ اسلام تصدیق کی دلیل ہے یعنی ظاہری انہی قیاد کے ذریعے ہی مفہوم ایمان کی تصدیق ہوتی ہے از ظاہر عنوان الباطن اسلام کے جواب میں عمال ظاہرہ اور ایمان کے جواب میں عمال باطنہ اور تیسرہ سوال احسان ہے اس کے جواب میں مشاہدہ اور مراقبہ تینوں الگ الگ باطیں ہیں اسلام کے جواب میں عمال ظاہرہ ایمان کے جواب میں عمال باطنہ اور احسان کے جواب میں مشاہدہ اور مراقبہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے بربوت ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ امین علیہ السلام کی آمد کا مقصد اصلی کیا تھا تو یاد رکھئے جبرائیل امین کی آمد کا مقصد اصلی تعلیم شریعت تھا قَالَ الْإِسْلَامُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں پر آپ دیکھیں گے غور کریں گے سائل نے اپنے سوال میں کہا تھا اخبرنی عن الاسلام اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو اس میں بھی الاسلام کا اعادہ فرما رہے ہیں یہ وضاحتیں مزیدہ کی غرض سے یہ اعادہ کا فائدہ کیا ہے وضاحت بجائے زمیر کے اس میں ظاہر کا استعمال بغرض وضاحت انتشہدہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہاں پر انتعلما کے بجائے انتشہدہ سے تعبیر کیا گیا جس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت مطلق علم کی بنسبت ابلغ فی الانکشاف ہے یاد رکھیں بات کو شہادت مطلق علم کی بنسبت ابلغ فی الانکشاف یعنی شہادت میں انکشاف زیادہ ہوتا ہے مطلق علم کی بنسبت اس لئے انتعلما کے بجائے انتشہدہ فرمائیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی امدہ بات ارشاد فرمائی کہ توحید کہ دو مغز اور دو چھلکے ہیں القشرة العلیہ اوپر والا جو چھلکہ ہے القول باللسان المجرد صف زبان سے وحدانیت کا اقرار کرنا اور دوسرا چھلکہ الاعتقاد بالقلب جازما دل کا اعتقاد جازم یعنی یقینی اور قطعی اور دو مغزوں میں سے پہلا مغز یہ ہے کہ اللہ کے نور کے ذریعے اللہ کے نور کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کا راز منکشف ہو جائے کائنات دنیا کی تمام بہت ساری چیزیں فائل واحد ہی سسادی ہو رہی ہیں اور اس بات کی معارفت ہو جائے کہ دنیا بھر کی اسباب کا سلسلہ صرف اور صرف ایک مسبب سے مربوط ہے یہ تو ہوا مغز اول لب اول اب لب اللب مغز کا مغز کیا ہے وہ یہ ہے کہ وجود میں اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے اللہ واحد میں بندہ اس طرح مستغرق ہو جائے اور ڈوب جائے کہ غیر کی طرف ادنا التفات بھی نہ ہو صرف اور صرف اللہ کی ذات اس کو نظر آئے یہ ہے لب اللب مغز کا مغز اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں توحید شہادت توحید کے بعد شہادت رسالت اور یہ دونوں شہادتیں اصل ہیں شہادت توحید اور شہادت رسالت اور اقامت دین میں دونوں متلازم ہیں اسلام توحید اور رسالت کی شہادت پر موقوف ہے وَتُقِيمَ وَتَقَهُمْ وَتَقَهُمْ لیکن اور انتہا سلام پر ہوتی یہاں آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک بات ملے گی کہ شہادتین کے بعد نماز کا ذکر ہے اَن تَشْهَدَ أَنْ لَا اِلَٰهِ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ یہ شہادتین کا ذکر ہوا اس کے بعد وَتُقِيمَ الصَّلَاةً نماز کا ذکر اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نماز دین کا اہم اور سب سے عظیم رکن ہے نماز جبریل امین علیہ السلام کے واسطے کے بغیر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی ایک خصوصیت دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نماز کی فرضیت فرش پر نہیں ہوئی زمین پر نہیں ہوئی بلکہ آسمانوں پر بھی اس لئے بحیثیت مکان بھی افضل ہے تیسری بات کہ نماز کی فرضیت ایک متبرک رات میں ہوئی ہے اس لئے یوں کہا جا سکتا ہے کہ بحیثیت زمان بھی افضل ہے اور چوتھی بات ایک نماز فرض نہیں ہوئی تھی پچاس نمازیں فرض کی گئی تھی پچاس انتسلیہ بھی کہا جا سکتا تھا تو انتسلیہ کے بجائے انتقیمہ سے تعبیر کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اقامت سلات مطلوب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر دن کی ہر نماز کو ہر دن کی یاد رکھی ہر دن کی ہر نماز کو تمام ارکان شرائط اور واجبات کی پوری پوری رعایت کرتے ہوئے ہمیشہ وقت مستحب میں باجمات ادا کرنا یہ ہے اقامت اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے